دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرسنل لائف میں کس طرح سے آپ کی ڈپریشن آپ کی ٹینشن آپ کو اثر دکھاتی ہیں آپ کے بدن پر اور وہ اتنا زیادہ اثر دکھاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے تو آج میں اسی پر بات کروں گا یہ ٹاپک اتنا زیادہ ہے آج کل خطرناک بنتا چلا جا رہا ہے جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت ساری فیملیز میں اس میں بکھراو آ جاتا ہے کیونکہ جب تک سمجھ پاتے ہیں اس چیز کو وہ ہاتھ سے بات نکل چکی ہوتی ہے کئی بار ڈپریشن میں جو ہے کہ بہت سارے لوگ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کاؤنسلنگ ہو نہیں پاتی ان کی پروپر اور وہ چھپا جاتے ہیں اپنی باتوں کو تو اسی ٹاپک پر جو ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی آگا کیا جائے آپ کو بھی بتایا جائے کہ اس کا اگر کوئی آدمی کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ یہ سمجھ سے آ رہی ہے تو اس کا علاج بتایا جائے کیونکہ علاج نہ کرنے سے وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتے بڑھتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بلکل چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ دپریشن کی حالت میں وہ شخص جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ مریض جو ہے وہ کچھ نہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے تو آتا کیسے ہے دپریشن دپریشن آنے کے بہت سارے وجوہات ہیں بہت سارے کارن ہیں ان میں آپ کا ورک لوڈ ہو سکتا ہے کام کا دواؤ اس کے ساتھ ساتھ ساماجک دواؤ ہو سکتا ہے فائننشل دواؤ ہو سکتا ہے فائننس کی وجہ سے بھی کئی بار کسی جو آپ تجارت کرتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں اس میں گھاٹا نقصان ہونا یا کسی دوسرے کے آدمی کے دوارہ آپ کے پرتالت کرنا بھی اس کی وجہ سے دپریشن آ سکتا ہے کئی بار فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے بھی دپریشن آ جاتا ہے تو میں سب چیزوں کو ملا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دپریشن جو ہے وہ آپ کے بدن کو بالکل ختم کر دیتا ہے وہ ایک دماغ پر ہی اثر نہیں کرتا ہے وہ آپ کے سارے آرگینز پر اثر کرتا ہے جب وہ آرگینز پر اثر کرتا ہے تو اس سے فیزیکل ریلیشن بھی اثر میں اس سے دواو میں آتے ہیں کیونکہ فیزیکل ریلیشن میں جو آپ کا موڈ ہے جو آپ کا دماغ ہے وہ بالکل پراپر صحیح ہونا چاہیے اور صحیح نیا ہونے کی وجہ سے جو ہے کئی بار ٹائمنگ کیونکہ دماغ جو ہے ڈائیوارٹ ہو جاتا ہے تو ٹائمنگ ہے بہت ساری بار وہ پراپر طریقے سے فانکشن نہ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طری سے اس کے سائن اینڈ سمٹمز تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو بیہیویئر آپ کا بدل سکتا ہے آپ ایک کونے میں بیٹھ سکتے ہیں آپ کے دماغ کام نہیں کرے گا پراپر طریقے سے دماغ میں عجیب طرح کی باتیں سوچتے رہیں گے ہر وقت اور ذرا ذرا سی سی بات پہ آپ جو ہے ایموشنل ہو جائیں گے اگر اس میں ٹریٹمنٹ کے طور پہ اگر اس میں آپ کو پاریوارک سپورٹ نہیں ملتا ہے سب سے پہلا جو ہے پاریوارک سپورٹ ہونا اس بیماری میں بہت ضروری ہے آپ کے دوستوں کا سپورٹ آپ کے ڈاکٹرز کا سپورٹ جو طبیب ہیں ان کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سپورٹ میز ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرنا پراپر ڈائیٹ پراپر گائیڈنس پراپر میڈیسن ٹائم پر میڈیسن کھلانا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور فیزیکل ریلیشنز کے لیے بھی اس میں جو ہے دوائیاں دی جاتی ہیں موڈ کو صحیح رکھنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں پراپر نید آنے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں پراپر آرام کرنے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں اور مریض کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دباؤ کم کرے چاہے وہ فائننس کا دباؤ ہو چاہے وہ دوسرے کسی بھی طرح کا ڈپریشن ہو اسے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان سب دباؤں کی وجہ سے جو ریلیشنز میں کمی آ جاتی ہے اسی کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیونکہ پورے بدن میں ہی کمی آ گئی ہے تو اس کے لیے خمیرہ آبرشم حکیم عرشد والا اور خمیرہ مرواریت دونوں خمیروں کو لے سکتے ہیں آپ یہ جو خمیرے ہیں یہ آپ کے سارے سسٹم کو ساری کمزوری کو دور کریں گے اور ان کی جو خوراک ہے وہ تین سے پانچ گرام ہوتی ہے دودھ کے ساتھ لیں صبح میں ایک ٹائم لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیکل ریلیشنز کے لیے پراپر نسخہ لیں پراپر دوائی لیں اپنے جو نیئر بائی ڈاکٹر ہیں کیونکہ میں دلی میں پریکٹس کرتا ہوں تو میں تو دلی سے ہی اب سلا دے سکتا ہوں لیکن جو ودیش سے ہیں یا دوسرے میرے پاس نہیں آ سکتے وہ اپنے نیئر بائی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کے منو چکستک ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں تو اس بیماری سے آپ کو نجات مل سکتی ہے کیونکہ فیزیکل ریلیشنز میں بہت ساری دوائیاں دی جاتی ہیں ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بدن کی طاقت کے لیے اور نروس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے تو دوستو یہ ایک ویڈیو تھی آپ کے لیے آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمینٹس کیجئے کمینٹس کے ساتھ ساتھ لائک ضرور کیجئے گا لائک اور کمینٹس باکس میں جا کر اپنی پوری آپ کس کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی بتایا کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور جلدی لاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کئی دن میں آئی ہے اور آپ اسی طرح سے چینل کو جو ہے نظر انایت رکھئے جائیں اسلام علیکم